توشہ خانہ کیس کی طرح یہ کیس بھی آنگامی بنیادوں کی اوپر چلایا جا رہا ہے اور جلدی سے جلدی کنکلوڈ کر کے سزا دینے کی طرف عدالت گامزن ہے وہ کس طرح سے ہے؟ کہ آٹھ ہٹ گھنٹے نونوں گھنٹے اس کیس کی سماد رہتی ہے عدالت کا ٹائم گزرنے کے بعد بھی یہ کیس چلتا رہتا ہے کہ جتنے گواہ ہیں چھبیس ہیں اسٹائیس ہیں اٹھائیس ہیں جو بھی ہیں ان کو جلدی سے جلدی ان کی گواہی کروائی جائے اور پھر کراس کر کے پھر جلدی سے جلدی سزا دی جائے عام آدمی کا اگر کیس ہو تو اتنے گواہ اگر ہوں تو عدالتیں سالوں سال لگا دیتی ہیں لیکن عمرہ خان صاحب کیونکہ اس کیس کے اندر ہیں تو اس لیے یہ رات دن کروائی چل رہی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ کیس کو نہ چلائے جائے لیکن روٹین کے مطابق چلائے جائے کوٹ ٹائم کے بعد بھی چلتا رہتا ہے بکلا کو اکسیس نہیں ہے میڈیا کو اکسیس نہیں ہے فرد جرم جس طرح سے لگایا گیا جس طرح سے کوپیاں تقسیم کی گئیں ہر ایک لمحے پہ ہر ایک جگہ کی اوپر ہر ایک کاروائی کی اوپر ہمیں بالکل سو فیصد ادراز ہے کیونکہ یہ ٹائم کانون کے مطابق چلائے نہیں جا رہا جائے صاحب نے میڈیا کی اوپر پابندی لگائی ہے کہ کوئی بھی اس کیس کے حوالے سے جو پروسیڈنگ ہوگی کوئی بھی اس کی ریپورٹنگ نہیں کرے گا کوئی چلائے گا نہیں کہ ایسے کیس چلتے ہیں خان صاحب پہ الزام ہے ابھی ثابت تو نہیں ہوا تو پہلے ہی آپ تمام میڈیا کیو پر پابندی لگا رہے ہیں وہ کلا گئے ہیں وہ کلا کو گیٹ کے باہر روک لیا گیا وہ جھا نہیں سکے اور جس طرح سے گواہ پیش کی گئے ہیں رات کو فون آتا ہے جی گواہ آ رہے تھے کہاں دالت لگی کیا انٹی میٹ پہلے کیا گیا کیا کلا کو بتایا گیا کیا خان صاحب کو پتا ہے کہ وہ گواہ آ رہے ہیں کیا ہمیں پتا ہے نہیں تو ایسے کیس چلتے ہیں تو اس کیس کی سماعت ہے سپریم کورٹ میں جس طرح سے ریمارکس آئے سپریم کورٹ نے جو ان کے تمام دعوے تھے جو پراپوگنڈے تھے تمام جماعتوں نے اس کیو پر کیا کیونکہ وہ اس کی بینیفیچری تھی انہوں نے حکومت لی تھی سولہ مہینے تو انہوں نے تو کہنا تھا کہ یہ کیس جھوٹا ہے کیونکہ وہ اس سازش کا حصہ بنے تھے تو جس طرح سے سپریم کورٹ میں ریمارکس آئے کہ یہ کیس ثابت نہیں ہو پا رہا کہ باہر کسی اور ملک کو اس سے فائدہ ہو اس سائفر سے اور سائفر جب ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا گیا تو اس کا پیغام جو ہے ترجمہ جو ہے وہ گیا اوریجنل سائفر تو نہیں گیا اوریجنل سائفر تو فوران آفیس کے اندر رانہ سنالہ خود کہہ چکا ہے تو شاید یہی ڈر ہے کہ خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کہیں ختم نہ ہو جائے کیونکہ ہم نے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے جلتو شاکھانا کیس کا آرڈر تھا اس کو سسپینڈ کرنے کی درخواست وہاں پر دی ویا کہ اس سے پہلے پہلے ہم جلدی سے سزا سنائیں اور خان صاحب کوالی ایکسن سے باہر کیا جائے یہ سازش جو ہے خان صاحب نے پہلی گیرہ بارہ مینے پہلے ایکسپوز کر دی تھی کہ لندن پلان کے دہت اس لادلے کو لائے جائے گا مجھے اندر ڈالا جائے گا پی ٹی آئی کو کریش کیا جائے گا ڈسکوالیفائی کیا جائے گا اور وہی سارا ایکسیکیوٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن ہم اعلیٰ عدلیہ سے امید رکھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی خان صاحب کو انصاف اور اس پوری قوم کو انصاف فرام کیا جائے تینکیو